رام رام کسان بھائیو میں نتن فرسے حاجر ہوں آپ کے اپنے چینل نتن دیول میں کسان بھائیو آج ہم بات کرنے والے ہیں گہوں کی فصل کی جو بالیاں ہیں تو بالیوں کو موٹی کیسے کیا جائے بالیوں کی لمبائی کیسے بڑھائی جائے ایسا کیا اپنی فصل کے اندر کیا جائے جس سے کہ ہمارے جو گہوں کی فصل ہے اس کی بالیاں بہت زیادہ موٹی ہو جائیں اور ان کی جو لمبائی ہے وہ ہے نورمل گہوں کی لمبائی سے زیادہ لمبائی کی بالیاں ہو جائیں کسان بھائیو اس ویڈیو میں آج آپ کو پوری جانکاری دینے والا ہوں ویڈیو کو آپ شروع سے ایک ہی لات تک ضرور دیکھیں یادی آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جس سے کہ آنے والی جو ویڈیو ہوں گے انہیں آپ دیکھ سکیں شروع کرتے ہیں آج کا اپنے ٹوپک گہوں کی فصل کی جو بالیاں ہیں انہیں لمبی اور موٹی کس طرح سے کریں کسان بھائیو اس کے لیے میں آج آپ کو ایک سپری کے بارے میں بتانے والا ہوں اس سپری کو آپ کو جب آپ کی گہوں کی جو فصل ہے اس کی بالیاں لگو دس سے بیس پرچنٹ تک باہر آ جاتی ہیں اس کے بعد ہی آپ کو اس کا سپری کرنا ہے اس کا سپری کرنے کے لیے میں آپ کو اس کی دوچ کی ماترہ کس طرح سے آپ کو اپیوک کرنا ہے پانی دینے سے پہلے آپ کو اپیوک کرنا ہے پانی دینے کے بعد اپیوک کرنا ہے پوری جانکاری میں اس ویڈیو میں آپ کو دینے والا ہوں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یدی آپ نے اپنی گہوں کی فصل کے اندر پانی نہیں لگایا تو آپ کو پہلے پانی لگانا ہے پانی لگانے کے بعد ہی آپ کو اس کا اسپری اپنی فصل پر کرنا ہے یہ کرتا کیا ہے یہ آپ کی جو گہوں کی فصل کی جو گروت ہے یہ آپ کی فصل کی گروت کو دیرے دیرے کم کرنا سروع کر دے گا اس کی گروت کو روک دے گا جو انچاہی گروت ہماری فصل کی ہوتی ہے اسے یہ روکتا ہے اور جب ہماری فصل کی انچاہی گروتھ رک جائے گی تو آپ کے جو فصل کی بالیاں ہیں تو بالیاں آپ کی موٹی ہونی شروع ہو جائیں گی اور جو اس کی لمبائی ہے بالیوں کے لمبائی بھی دھیرے دھیرے بڑھنا شروع ہو جائے گی کیونکہ کسانوائیو یاد ہماری گہوں کی گروتھ لگاتار ہوتی رہے گی تو ہمارے پودھے پر اس کی انرزی لگے گی نہ کی ہماری بالیوں پر یاد ہم اپنی گہوں کی بالیاں موٹی کرنی ہے تو ہمیں کچھ ایسا اپنی فصل کے اندر کرنا ہوگا جس سے کہ ہمارے پودھے کی جو گروتھ بڑھنی تھوڑی کام ہو جائے پودھے کی جو گروتھ ہو رہی ہے تیجی کے ساتھ وہ تھوڑی سی دھیرے پڑ جائے جس سے کہ جو ہماری فصل کی طاقت جو ہماری مٹی کی طاقت ہے وہ طاقت ہماری گہوں کی فصل کی بالیوں پر لگ سکے جس سے کہ وہ موٹی ہو سکیں اور وہے لمبی ہو سکیں تو کسانوائیو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے کسانوائیو آپ کو گھڑا کمپنی کا چمتکار آتا ہے پی جائے ٹونک آپ کو اس کی ماترہ اپنی گہوں کی فصل میں اس کا اسپری آپ کو کرنا ہے اس کے علاوہ بھی آپ کوئی اور پی جائے ٹونک بھی لے سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو گھڑا کمپنی کا ہی چمتکار لینا ہے کسی اور کمپنی کا بھی آپ پی جائے ٹونک لے سکتے ہیں اس کی ماترہ کی بات کروں تو آپ کو لگوہ پندر لیٹر پانی کے اندر 35 سے 40 ایمیل ہیڈا کے چمتکار کی ماترہ آپ کو لینی ہے اور اسے آپ کو لگوہ ڈیڑھ سو لیٹر پانی کے اندر اس کی ماتروں کو مکس کر کے اپنے کھیت کے اندر اپنی گہوں کی فصل پر اس کا اسپری کر دینا ہے جس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو گہوں کی گروت ہے وہ تھوڑی دھیری دھیمی ہو جائے گی اور آپ کی جو بالیاں ہیں وہ بالیاں موٹی لمبی اور چمکدار ہو جائیں گی جس سے کی جو آپ کا اتپادن ہے وہ ہر سال کے مقابلے 20 سے 30% تک بڑھ جائے گا بات کرتے ہیں اس کی قیمت کی تو اس کی جو قیمت ہے کسانوائیو وہ ایک لیٹر کی قیمت لگوہ 900 سے 1000 روپے کے آس پاس پڑ جاتی ہے جیدی میں بات کروں کہ آپ کو ایک ایکڑ کے اندر کتنا خرچ آتا ہے تو ایک ایکڑ کے اندر اس کا خرچ جو آتا ہے وہ لگوہ سال 300 سے 400 روپے کے آس پاس ایک ایکہ کھیت کے اندر آپ کو اس کا خرچہ آ جاتا ہے جیدی آپ کو میری جانکاری صحیح لگئے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کمنٹ رو سیئر کر سکتے ہیں جیدی اس سے سمبندیت کچھ اور جانکاری یا پچھ آئیے تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں میں کوسس کروں گا آپ کو صحیح اور ایک اچھی جانکاری دینے کی کسان بھائیو پھر میں لیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت جائے کسان